موسیقی گلبرگا شہر ہے ولیوں کا شہر ہے گمبدوں کا جہاں برستی ہے رحمتوں کی بارش یہاں موجود ہے شہنشاہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بلا مذہب تفریق دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں ناظرین آپ میں سے اکثر بندہ نواز کی درگاں پر حاضری دے چکے ہوں گے لیکن شاید ہی آپ اس علاقے کو جانتے ہوں گے جسے پائن کہا جاتا ہے کہ پائن کا مطلب ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو علاقہ یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس تھا اس زمانے کا انٹرنس تھا لیکن اب یہ انٹرنس نہیں ہے یہ بیک گیٹ یہ بیک علاقے میں ہے یہاں سے کوئی آتا جاتا نہیں ہے لیکن یہ پوری یہ چاروں طرف سے ایک عمارت ہے پہنچ شاندار گیٹ کی طرح بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نگاڑ خانہ بھی ہے اور آپ سائیڈ کی طرف دے سکتے ہیں کہ انٹرنس نظر آ رہا ہے اسی انٹرنس سے خواجہ صاحب آیا کرتے تھے اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے بہمنی سلطنت کے وہ جو ہے انہی کے طرف سے یہ گیٹ وغیرہ بنا گیا تھا کافی مضبوط گیٹ ہے چاروں طرف سے یہ پھیلی ہوئی عمارت ہے بلکل بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے آج کے وقت میں بھی اس عمارت کی مضبوطی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے یہ مینٹین بھی ہے اور پرانے طریقے کے دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو نقشی ہے جو بادشاہوں کے دور میں جو بنایا جاتی تھی اسی طرح سے ڈیزائن ہے اس کا اور وہ جو شروعات میں جو نگاڑ خانہ دیکھ رہا ہے وہاں سے نگاڑ نگاڑے جو ہے بنایا بجائے جاتے تھے اور یہ تقریباً دو دو عمارت دو فلور کی عمارت نظر آ رہی ہے اس کے اوپر دیوارے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو ایک شاندار مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد میں جو زنجیرے ہیں وہ بتا جا رہے ہیں کہ وہ پھتر کے ہیں وہ سٹیل یا میٹل کے نہیں ہے بلکہ پھتر کے ہیں اور اس خوبصورت مسجد کے مناروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس بہمنی سلطنت کا جو ایک طرز تھا بنانے کا جو ایک طریقہ تھا وہ آپ یہاں محسوس کر سکتے ہیں آج بھی مسجد جو ہے مضبوط ہے اور یہاں جو نماز بھی ہوتی ہے اور یہاں جو طلبہ مدرسے کی جو بچے ہیں وہ یہی قریب میں ان کا ہاؤسٹل ہے وہ بچے جو یہاں نماز پڑتے ہیں یہ بلکل درگاں کے ہی آہاتے میں ہے درگاں کہ پچھلے حصے میں یہ یہ پورا کیمپس آپ کو دیکھنے کو ملے گا آہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک لیبریری ہے آہ لیبریری آہ میں جو ہے آہ تقریبا آہ کئی سو سال پرانے کتابیں نسخے یہاں اس لیبریری میں موجود ہیں اس لیبریری میں موجود ہیں اس لیبریری آہ ساب گمردین صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آہ یہ جو انٹرنس ہے یہ کس نے بنایا تھا یہ جو تاریخ کے حصاب سے روایت آتی ہے کہ یہ فیروز شاہ بہمنی کے دور کی بنی ہوئی ہے فیروز شاہ نے ہی بنا کر کے خاجہ صاحب کو آہ گیفٹ کیا تھا یعنی ہدیہ میں دیا تھا اور خاجہ صاحب اسی دروازے سے تشریف لائے کرتے تھے اور پھر اپنا آ کر کے اندر قیام فرماتے تھے اور یہ آپ جو اوپر کی بلڈنگ جو دیکھ رہے ہیں جو کمرے دیکھ رہے ہیں یہ سب بچوں کے ہسٹل قیامگاہ ہوا کرتے تھے جو جب تک ہمارے مدرسے کی بلڈنگ نہیں بنی تھی تب تک بچے اسی میں رہا کرتے تھے اور اس کے بغل میں مزید ہے اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے جو فیروز افزل کے دور کی شاہد افزل خان کے دور کی بنی ہوئی مزید ہے اور بغل میں ہمارا مدرسہ ہے اب وہاں بچے چلے گئے ہیں تو وہاں سے بھی اب جب وقت ہوتا ہے تو بچے آ کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں اور اس کے بغل میں ایک خاجہ صاحب کے پرپوترے ندیم اللہ حسینی صاحب کا مظاہر شریف ہے مظاہر شریف ہے جس کو زندہ ولی کہتے ہیں چونکہ بچپنے میں ہی وہ زمین دوز ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے ولی اتنے زندے ولی تھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر حیات دیتے تو ہو سکتا تھا کہ کچھ زیادہ ان کے کرمات آ سکتے تھے اور یہاں پر کافی جو لوگ سہر والے اور دوسرے مرض والے لوگ آتے ہیں تو الحمدللہ ان کو افاقہ بھی ہوتا ہے یہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے شفایاب ہو کر کے جایا کرتے ہیں یہ پورا علاقہ تاریخی ہے اور پورے بادشاہوں کے دور کی بنی ہوئی ہے الحمدللہ پیروز شاہ جو بہمین سلطنت کے سلطان تھے انہوں نے یہ دروازہ بنایا تھا خواجہ صاحب کے لئے اور خواجہ صاحب کو وہ چاہتے تھے لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعد میں ان کے ناراضگی بھی ہوئی ناراضگی کی کوئی وجہ بھی رہی ہوگی ہاں جو سننے میں آتا ہے یا تاریخ کی کتابوں سے جو چیز ملتی ہے کہ خواجہ صاحب اصل میں اپنے وصول پر قائم رہا کرتے تھے فیروز شاہ بہمینی چاہتے تھے کہ میرے بعد عام طور پر یہ رواج ہے کہ ہر لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا وارث ہو تو فیروز شاہ بہمینی کی بھی خواہش تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا وارث بنے لیکن خواجہ صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ وراثت تمہارے بھائی کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور تم اس میں بزید مت ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں خواجہ صاحب کوئی راستہ نکالی ہے خواجہ صاحب نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں میں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ادھر منصوب ہوگا اور ادھر ہی وراثت منتقل ہو جائے گی اس لیے اس تھوڑا سا وہ خواجہ صاحب سے ناراض ہو گئے تھے بلکل یہ دیکھئے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس ہے یہ انٹرنس ہے اگر آپ سیدھے ایسے دیکھتے ہوئے پین کرتے ہوئے اگر آپ اس طرف سے آئے تو اس انٹرنس کے سیدھے سامنے جائیں گے تو یہ آپ کو سٹیپس ملیں گے اور سامنے ایک اور انٹرنس ہے یہ جو انٹرنس ہے اس کے بعد درگا ہے جو مین درگا ہے خواجہ صاحب کی وہ درگا آپ کو یہاں سے ملے گی یہ بلکل اب جو ہے فیلحال یہ یہ حصہ جو ہے استعمال میں نہیں ہے کیونکہ یہاں سے کوئی آتا نہیں ہے اور یہ درگا کا پچھلا حصہ بن گیا جبکہ یہ اس زمانے میں یہ انٹرنس تھا شروعاتی جو یہ انٹرنس تھا گیٹ تھا اور کافی خوبصورت ہے دیکھنے کے لیے اور تھوڑا سا اگر آگے آ کے دیکھیں تو یہاں پہ ایک کچھ بیٹھنے کے لیے دیکھا جا سکتا کہ بتایا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے دو منارے ہیں اور اس کے بگل میں کچھ بیٹھنے جیسی جگہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں خواجہ صاحب بیٹھا کرتے تھے ان کی گدی یہاں پہ ہوا کرتی تھی اور لوگ انہیں یہاں ملا بھی کرتے تھے یہ جو پورا پائن ہے یہ جو پورا کیمپس آپ کو نظر آ رہا ہے یہی جو ہے خواجہ صاحب کی جگہ تھی خواجہ صاحب یہی بیٹھتے تھے یہی سے سارے وہ معاملات دیکھتے تھے اور خواجہ صاحب کے جو تعلیمات ہوتے تھے جو پیغامات ہوتے تھے وہ یہی سے ہوتے تھے اور یہی ان کی گدی تھی یہ بتایا جاتا کہ یہی بیٹھ کے وہ کرتے تھے باتچیت لوگوں سے ملنا جھلنا سب یہی ہوتا تھا اور اس کے بعد کا جو حصہ جو درگان شریف آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے وہ درگان جو ہے ان کے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے وہ جو علاقہ ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے اس سے پہلے تک یہی ان کا ان کی جگہ تھی یہی پہ شاید وہ درس و تدریس کا بھی کام یہی چلتا تھا شاہ بندہ نواز شاہ گے سودراز شاہ بندہ نواز شاہ گے سودراز شہن شہن شاہ دکن پے لاکھوں سلام شہن شاہ دکن پے لاکھوں سلام یہ تھا پروگرام بندہ نواز گے سودراز اس سیریز میں ہم لگاتار آپ کو بندہ نواز گے سودراز کے تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لگاتار یہ سیریز چلتی رہے گی اس ہفتے کے لیے یہ خاص اپیسوڈ تھا اگلے ہفتے اگلی بار اسی تعلق سے آپ کو ایک نیا اپیسوڈ پیش کریں گے فلاحال دیجئے اجازت کیامرمن سمیر کے ساتھ شاہد کازی گلبرگاہ